جہن بچوں سبھی کو آج پری پو جیسن ڈیفنیشن این ٹائپس تھوڑا ایک ہلکا سا ریلے مارتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے پری پو جیسن ہوتا کیا ہے ناؤن اور پرو ڈاؤن کے پہلے لگنے والا اس کو دکھان ریلیشن سے اس سے سمبن دکھانے والا ٹائم پلیس ریجن کے ساتھ وہ پری پو جیسن ہوتا ہے اپنے اگزام میں آتا ہے وہ موشلی سیمپل ہی آتا ہے جیسے یہ یہ والا پری پو جیسن آئے گا اپنے اگزام میں ان آن ایٹ بلو ایباب ٹل فور وید اس کے علاوہ بڑا مسکل ہے کہ یہ والا آجائے یہ تو آنے ہی نہیں ہے ایباب ایک کروس کیوئے ایکسرسائز کرائیں گے یہ تھوڑی کم کرائیں گے ایکسرسائز بھئی یہ والی ایکسرسائز تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہی آتی ہی آتی ہے یہاں پر ایک وہ بھی ہوتا ہے بائی اس کے ساتھ بائی کا پریوگ ہوگا تو چلو تھوڑے کچھ اگزامپل کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے کچھ اگزامپل دیئے ہیں پری پو جیسن کے جیسے یہ آول ہے یہ ڈبا ہے باکس ہے تو باکس کے سامنے بیٹھا ہے تو ان فرنٹ آف آئے گا یہ دماغ میں رکھ لو کہاں کون ہی ہو جو ہوتا ہے باکس کے پیچھے بیٹھا ہے تو بیہائنڈ آئے گا دو باکس کے بیچ میں بیٹھا ہے تو بیٹوین آئے گا ایسے ہی یہ اس کے چاروں طرف اڑھ رہا ہے تو ایراؤنڈ آئے گا اسی پرکار اگر ایک روڈ ہے یا کوئی گلی ہے اس کے اس طرف اور اس طرف ہے ایک دوسری کو جانا چاہ رہے ہیں تو ایک روس فروم روڈ کے ایک روس فروم دا روڈ ایک روس فروم آئے گا اپوجٹ کے لیے جہاں اپوجٹ کی چیزیں آتی ہوں جیسے کسی کوئی چیز ہے وہ اس کے بیچ سے گجرنا ہے تو تھرو آئے گا جیسے کار کے ایک طرف سے یہ کار ہے اس کے ایک طرف سے اس طرف نکلنا ہے تو تھرو آئے گا جیسے اس کے دبے کی اوپر بیٹھے ہیں تو بھئیہ جی کو آن بولیں گی دبے کے اندر ہیں تو بھئیہ جی کو ان بولیں گی یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو پچھی ہے وہ اڑتے اس کے اوپر اڑ رہا ہے اڑتے ہوئے آ رہا ہے تو اوپر بولیں گے کے نیچے تو انڈر یہ فور ہے دور ہے تو یہ نجدیک ہے تو نیر اور اب بادل کے اوپر آپ یہ پیڑ آ گیا ہے نیچے گر رہے ہیں تو یہ اڑ رہے ہیں بادل کے اوپر اوپر جا رہے ہیں تو آپ پیڑ سے گرے ہیں ٹینیا ٹوٹی ہے نا دیکھو پھر دکھاتے ہیں یہ ٹینیا ٹوٹ کے گر رہے ہیں تو ڈاؤن پہلے اس کا عرض نکالنا ہے پہلے آپ کو پتا کرنا ہے کہ سینٹینس آتے ہوں تب ہی آپ پی پوزیشن کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لے جب ہمیں عرض ہی پتا نہیں ہوگا تو کیسے پی پوزیشن بنا سکیں گے تو آئی واج لیٹ تو وہ میٹنگ کے لیے لیٹ تھا ٹھیک ہے ایسے عرض ہا رہا ہے تو ٹو تو لگے گا نہیں فور کے لیے ہوتا ہے عرض یہی لگے گا انہی لگے گا کیونکہ میٹنگ میں لیٹ تھا تو یہاں پہ یوچ کیا ہوگا آپسن نمبر بی آئی واج لیٹ فور ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ ہے سی واک ڈیس دا کارنر ٹو کیج دا بس تھرو مینز ہوتا ہے اس کے بیس سے نکل جانا ایٹ مطلب وہیں پہ ایراؤنڈ ایراؤنڈ مطلب وہاں سے اس طرف ہو کے تو نیئر نیئر تو ہو نہیں سکتا تو رائٹ آنسر ایج ایراؤنڈ دا کارنر ٹو کیچ دا بس دا نیکسٹ ایج ہی پارک ہی ج کار انٹو دا گیریج یہ مومنٹ سو کر رہا ہے نہیں ہوگا ایٹ ایٹ بھی نہیں ہوگا آن بھی نہیں ہوگا ان ان کیوں آ رہا ہے کیونکہ ان دا گیریج گیریج یہ ہے وہ کار اپنی پارک کر رہا ہے گیریج میں ٹھیک ہے تو ان دی گیریج یہاں دیکھا چائلڈ ہیڈ مطلب بچہ چھپا ہے بیڈ اب بیڈ کی باری آگئی تو بیڈ مطلب بیڈ کے نیچے ہی تو چھپا ہوگا اوپر تو لٹتا ہے تو پھر کیا ہوگا آن بھی نہیں ہوگا ان بھی نہیں ہوگا بھائی بھی نہیں ہوگا یہ آئے گا انڈر دی بیڈ نیکسٹ ون دا گفٹ واج سینٹ ان بھی نہیں ہوتا ہے تھرو بھی نہیں ہوتا اوپر بھی نہیں ہوتا بائی دا پوشٹ ٹھیک ہے دا گفٹ واج سینٹ بائی دا پوشٹ چلو یہ والا آپ لوگو اچھ کرائیں گے ہی ایز ایفریڈ کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نشجت ہوتا ہے ایفریڈ ہی ایز ایفریڈ یہ آپ لوگو کرنا ہے چلو یہ آپ لوگو کرنا ہے آنسر بتائیں گے ہی ایز ایفریڈ اسپائیڈر مطلب وہ اسپائیڈر سے ڈرتا ہے تو آن اسپائیڈر کے اوپر تو نہیں ڈرتا بائی کے دوارہ تو نہیں ڈرتا اسپائیڈر میں ڈرتا ہے یہ آئے گا آف تو کیا آئے گا ہی ایز ایفریڈ آف اسپائیڈر نیکسٹ ون دا پلین فلیو اب یہاں پہ دیکھئے جو اپنا ہوائی جارج اڑتا ہے وہ کہاں اڑتا ہے کلاوڈ میں اڑتا ہے کہ نیچے اڑتا ہے کہ اوپر اڑتا ہے کہ کلاوڈ کے چیرتے ہوئے اڑتا ہے یہاں پہ دیکھو آپ کو بہت کنفیوجن ہوگی لیکن ہمیسہ یاد رکھنا جو بھی ائرکرافٹ جو پلین اڑتے ہیں وہ کلاوڈ کے اوپر ہی اڑتے ہیں مطلب اس میں مومنٹ ہے یہ ایک مومنٹ ہے نہیں تو ہم ان لگا دیتے کہ اوپر رکھا ہے رکھا تھوڑے یہ مومنٹ ہے تو ہر دم اس میں آئے گا کیا اوبر دا پلین فلیو اوبر دی کلاوڈ نیکسٹ ون ہی لیوز جب بھی کسی بھی پلیس میں رہ رہے ہیں لکھنو ہیدراواد مدھ پردیس کہیں بھی بیار پٹنا کہیں بھی تو ہی لیوز ہر دم آئے گا سٹی میں کوئی رہ رہے ہیں تو ان آئے گا ٹھیک ہے always you ٹھیک ہے ڈاغ رن دا اسٹریٹ مطلب دیکھو یہ گلی ہے یہ ٹھیک اب یہ ان گلی میں تو وہ گلی سے بھاگ رہا ہے کہ میں بھاگ رہا ہے کہ گلی کے اوپر بھاگ رہا ہے جب مومنٹ ہو کبھی بھی جب بھی مومنٹ ہو دا ڈاغ رن تو وہ مومنٹ میں نہ تو ان آئے گا نہ ایٹ آئے گا نہ آن آئے گا تو ایک روس آئے گا تو کیا آئے گا دا ڈاغ رن ایک روس دا اسٹریٹ نیکسٹ ون دے واک دیکھو یہ واک بھی ایک نشچت ہے دے واکڈ اپنے آپ آگیا ہوگا تھرو دا پارک ان دا ایوننگ پہلا ہی آئے گا that is right answer جی گوڈ پلینگ دا پیانو ان پلینگ ہوگا نہیں کبھی بھی ایٹ دا پیانو ایٹ پلینگ دا پیانو اون بھی نہیں ہوگا پیانو اوبر بھی نہیں ہوگا تو ایٹ پلینگ پیانو نیکسٹ ون دے ایرائیبڈ اب دیکھو ایرپورٹ ہے ایرپورٹ جب بنت رہتا ہے تو بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان دا ایرپورٹ ہوگا نہیں ایرپورٹ میں ٹھیک ہے پھر اون بھی نہیں ہوگا اوبر بھی نہیں ہوگا تو ہم آئیں گے دے ایرائیبڈ ایٹ دا ایرپورٹ ارلی ہاں یہ دیکھو یہ ٹیبل ہے اور یہ بک رکھی ہے سمپل ہے دا بک اس ٹیپ کے بہت آتے ہیں اون دا ٹیبل یہ تو سمپل ہے دا کیٹ ایج سٹنگ یہاں پہ دیکھو کہاں کیٹ بیٹھ سکتی ہے بیٹھ رہی ہے یہ کیٹ جو ہوگی نیچے نیچے پھے گی اوپر ہی بیٹھے گی دا کیٹ ایج سٹنگ اون دی چیر چیر تو یہ ہے چیر کے نیچے تھوڑی بیٹھے گی اوپر ہی بیٹھے گی اون دی چیر دا فیل دیکھو جب بھی مومنٹ ہو فیلڈ آئے کھیت آئے کچھ بھی آئے تو وہاں پر آپ کو مومنٹ میں ایک روس لگانا ہے ٹھیک ہے تھوڑی کب لگتا ہے وہ بھی بتا دوں جیسے یہ گلی ہے یہ دیوال ہے اس کے اندر درواجہ ہے یا ٹنل ہے یا کچھ ایسا ایسی نکلے تب آئے گا تھوڑی تو ابھی یہاں ایک خیوچ کریں گے اوپسن نمبر سی ایک روس نیکس ہے تیچر اسٹوڈ دیس دا بلیک بورڈ اب دیکھو جو تیچر ہے یہ بلیک بورڈ بنا ہوا ہے تیچر یہاں ہے تو بلیک بورڈ کے ہر دم تیچر سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے تیچر اسٹوڈ ان فرنٹ آف دا بلیک بورڈ ہی ایج انٹریسٹڈ لرننگ نیو لینگویج وہاں ایک لینگویج سیکھنے کے لیے انٹریسٹڈ ہے تو لینگویج ایک ایسی چیز ہے بھاسا ہے تو بائی بھی نہیں آئے گا ایٹ بھی نہیں آئے گا اون بھی آئے گا ان لرننگ نیو لینگویج دا کیٹ ہائیڈنگ اب دیکھو کیٹ چھپ رہی پہلے بچہ چھپ رہا تھا تو وہ بھی اس میں آئے گا انڈر دا بیڈ ٹیک گائٹ آنسر ایج ای نیکسٹ ون دیار ایج بیریج یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پھر بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں آئی سیل میٹ یو پھر سے آ گیا کیا کوئی جگہ ہے وہ اس جگہ میں ائرپورٹ ہو اسٹیسن ہو کہیں بھی ہو تو وہاں پہ ہر دم ایٹ کا پریوک کرتے ہیں نیکسٹ ون جب بھی ہم ٹریویل کریں یا کچھ بھی کریں سائیکل بس کار کچھ بھی تو وہاں پہ کیا یوز ہوتا ہے بائی کا پریوک کرتے ہیں دھا کیٹ ایج ہائیڈنگ یہاں دیکھو آیا انڈر دا بیڈ ہی ایج فیمس 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 ہے تو ایٹ بھی نہیں ہوگا ان بھی نہیں ہوگا بائی نہیں ہوگا یہ آئے گا فور ہیج کائنڈنیس ہی واج ٹاکنگ فون میں بات کر رہا ہے نہیں ہو سکتا ایٹ تو ہوئی نہیں سکتا فور بھی نہیں ہو سکتا ہی ٹاکنگ آن ہیز فون ٹاکنگ آن سی ایج اسٹینڈنگ آب ہے یہ ونڈو ہے یہ ونڈو کھلی ہے سی ایج اسٹینڈنگ ونڈو جب ہوتی ہے تو ونڈو کے پاس میں نہیں کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی ونڈو ایسی آئے ونڈو کے سامنے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ماسٹر کھڑا ہوتا ہے اپنے بورڈ کے سامنے ونڈو کے پیچھے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ہو ونڈو کے طرف ونڈو کے ایک سائیڈ ویسائیڈز یہاں کیا آئے گا ویسائیڈز آپسن نمبر سی تم نے یہاں دیکھا سی جسٹینڈنگ بیسائیڈ دا ونڈو آپسن نمبر سی جرائیٹ آنسر نیکسٹ ہی پوٹ دا بک رکھتا ہے ان تو ان ٹو آئے گا ٹھیک ہے بیک کے اندر نیکسٹ ون آئی واک پھر سے وہی آیا بلی کتہ آدمی جو بھی ہے روڈ ہو کچھ بھی ہو تو ہر دم وہاں ایک روس ہی آتا ہے نیکسٹ ون سی باج سیٹنگ اب سیٹنگ ہے تو آن ہی آئے گئے کرسی کے اوپر نیکسٹ ون دا ڈاگ جمپڈ آپ دیکھو اس میں آ گیا پھر سے گتی تو جمپڈ دا فینسنگ مطلب فینسنگ کوئی تھی ڈاگ اوپر سے جمپ کیا ہے اس فینسنگ ٹھیک ہے نہ کہ اس میں جمپ کیا ہے اس میں جمپ کرتا تو ہم انٹو کر دیتے اندر ٹھیک ہے جمپ انٹو دا روم تو اس میں آئے گا فینسنگ ہے تو اس کو جمپ کر کے وہ باہر گیا ہے تو آئے گا ٹھیک ہے رائٹ آنسر ہے آئے گا فینس دا بوک جو بوک ہے لائنگ مطلب پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ اوپر رکھی جائے گی ٹیبل پہ آن دا ٹیبل آئے گا آنسر ہے سی دے ارائیبڈ پھر سے وہی آ گیا ایٹ ائرپورٹ آن دا ٹائم سی ایز گوڈ سی ایز گوڈ ان پینٹنگ ایٹ پینٹنگ آن پینٹنگ فور پینٹنگ بتائیے ہی باج بارن تو منتھ جتنے آتے ہیں ان کے لیے ان کا پریوک کرتے ہیں آپسن نمبر سی دا ٹرین پاسس یہ تو پکا آئے گا دیکھو ٹرین پاسس ٹرنل ہے ٹرنل یہ ٹرنل ہے اس کے بیچ سے راستہ گئی تو اس یہاں سے ٹرین جائے گی اس طرح نکل جائے گی تو آلویز یوز کرو گے تھرو ٹھیک ہے ٹرین پاسس تھرو دا ٹرنل تو اٹ کا پریوگ نہیں ہوگا بیونڈ بھی نہیں ہوگا آن بھی نہیں ہوگا تو یہ آئے گا یہ دیکھنا دیان سے ایکسپسنل ہے کچھ تو سینٹینسی سے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ یوز کرنا ہے نیکسٹ ون ہیپ فیل اسلیپ جب وہ ٹی بی دیکھ رہا تھا تو وہ سونے جیسا محسوس کر رہا تھا کہ اسے نیند لگی ہے پھل تو آئی سوری ہی فیل اسلیپ وائل واشنگ ٹی بی دے پراؤڈ پراؤڈ کے ساتھ آلویز آف کا پریوگ ہوتا ہے دا پارٹی سنڈے منڈے ہو تو آن کا پریوگ ایونگ آفٹر نون ہو مارننگ ہو تو ان کا پریوگ وی آر میٹنگ جب کہیں ملنے جا رہے ہوں یا جا رہے ہوں بس پارکار تو ایٹ کا پریوگ جمٹ اب دیکھو یہ اس میں گتی ہے تو ہر دم کبھی بھی ایسا ہو یہ تالاب تھا ٹھیک ہے یہ تالاب تھا تالاب کے اندر کون دیں گے نا یہی اگر ہوتا ہم نے پھینسنگ کا بتایا تھا کوئی جال ہے جال کو پار کرنا ہو جیسے ڈاگ جال کو پار کرنا ہے تو اوبر آئے گا ٹھیک ہے اگر تالاب ہے تو اس کے اندر کون در آئے تو ان ٹو آئے گا ٹھیک ہے سی باج بارن پھر ان جنوری سٹوڈنٹ آر ویٹنگ بس سٹاپ ریلوے سٹیشن ائرپورٹ کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے تو ایٹ کا پریوگ دکیز آر آپ ڈرائر کے اندر ہیں بھئیہ تو پڑی ہوئی ہیں دکیز آر اندر ڈرائر آئی ویل میٹ جب بھی سمع دیا ہو تو ایٹ کا پریوگ ہوتا ہے سی بیل ریٹن دیکھو یہ ٹو ڈیج ہے ان ٹو ڈیج آن بھی نہیں ہوگا ایٹ بھی نہیں ہوگا بائی بھی نہیں ہوگا دے واک پھر سے آگے دے واک در ریبر انڈر ریبر کے نیچے نہیں ایٹ کا تو پریوگ ہوگا نہیں اوپر بھی نہیں ہوگا ایلونگ در ریبر ہوگا ٹھیک ہے تیچر اسٹوڈ یہ تو سائے ہم کر چکے ہیں ان فرنٹ آب بلیک بورڈ رائٹ آنسر اس بی ہی سیٹ ہی سیٹ ڈیس می دیورنگ دا مووی اب اس میں سیٹ ان می نہیں ہو سکتا ہے ایٹ بھی نہیں ہو سکتا اون می مطلب اوپر تو نہیں سکتا تو نیکسٹ ٹو می دیورنگ دا مووی دیکھو کچھ تو آپ کو خود آنسر نکال لیں ہے ان اون ایٹ تو ہوئی نہیں سکتا اس میں اب جیسے یہ والا ہم پڑھاتے ہیں آپ کو دیوری جب ویوٹی فل گارڈن جب نیئر بھائی ہمارا ہاؤس ہے تو جب کوئی گارڈن ہے گھر میں تو اتنا بڑا گارڈن ہو نہیں سکتا کہ گھر کے اندر اور بائی کا پریوگ ہو ہی نہیں سکتا ایٹ مطلب بس اشٹا پیسہ تو ہے نہیں تو آئے گا نیئر مائی ہاؤس جو ہی گارڈن ہوتے ہیں تو گھر کے آس پاس ہی ہوتے ہیں دا کمپنی واج اسٹیبلشڈ دا کمپنی واج اسٹیبلشڈ جب بھی دو ہزار چھے انیس سو نیانوے یا کچھ دیا ہو تو ان کا پریوگ کیا جاتا ہے دا ٹرین ایرائیبز ایٹ نائن اوکلوک جب کوئی سمجھ دیا ہو نائن اوکلوک ایٹ اوکلوک تو ایٹ کا پریوگ کیا جاتا ہے دا ہاؤس ہیز بین ایونڈڈ ہم نے کہا ہے کہ کچھ سال دیئے ہو تو فور کا پریوگ ٹائم دیا ہو کہ انیس سو کہ اتنی تاریخ اور سب دیا ہو تو سنس کا پریوگ ہوتا ہے دیکھو جب کوئی گھر بند ہوتا ہے تو وہ گھر اپنے آپ ٹوٹنے لگتا ہے اور سب بیکار ہونے لگتا ہے تو اس پہ پرکرتی کیا کرتی ہے اپنا کبجہ کر لیتی ہے وہ گھر ٹوٹنے لگتی ہے تو ٹیکن پوری پروپرٹی کو اوپر تو اوبر دا پروپرٹی انٹو تو آ رہی سکتا آن بھی نہیں آ سکتا پوری پروپرٹی کا اندر تو آنسر ایج فور دا ہاؤس ہیج بین ایونڈڈ فور یئرز اور نیچر ہیج سلولی ٹیکن اوبر دا پروپرٹی بھئے یہ پری پوزیسن کلاس تھی اچھی لگی ہو تو بھئے لائک جرور کریں اگلی کلاس آئی گی جس سے بولتے کرنٹ اٹھ فیر تو انتجار کریں آج ہی سنڈے کو ہی کلاس آئی گی وہ کرنٹ اٹھ فیر کی جائے ہن